کتے پہنچ گئے بھائی جانا ابھی نواز بھائی سے بات ہوئی ہے نواز بھائی کہہ رہے ہیں بھائی اپنی ولاق وغیرہ پورا کر لو ہمارے آسرے میں نہیں رو آج جی مہمانوں کی تیاریوں میں یہ کمرہ پورا خالی کر دیا گیا ہے بلکل صاف سترا اس کو کیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جی آمین سمہ آمین آج ہمارے گھر بہت دور کے مہمان آ رہے ہیں آپ سب کو بھی پتا ہے اور ان کا ہو رہا ہے جی انتظار نواز بھائی ہیں ہینا سسٹر ہیں اور ان کی فیملی ہیں تو ان کی کچھ شوپنگ وغیرہ کرنے کے لیے ہمیں شہر پہ جانا ہے اور اس حساب سے میرے خیال میں بیگم صاحبہ سپاہ سے لگی ہو یہ گھر پورا ادھر یہ کمرہ پورا آصاف کر گیا ادھر والے کمرے کو ابھی رہتا ہے وہ ابھی جوانا کرے گی اور ابھی جوانا برطل وغیرہ بیگم صاحبہ نے دھو کے باہر رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی ہاں ٹھیک نہیں ہو اور تم تم ٹھیک ہو گئی ہو ماشاءاللہ اچھا جی یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ اور ابھی جو ہیں میں ان کو لے کے جا رہا ہوں ان کی دوائی بھی لینی ہے مجھے اس کی خاص طور پر اس کی دیگم صاحبہ نے برطل وغیرہ سارے دھو کے رکھ دیئے ہیں ادھر یہ سارے کمرے کے برطل اور ابھی جو ہے میرے خیال میں بیگم صاحبہ نے تیاری بھی کر لیا رابیہ تیاری ہو گئی تمہاری السلام علیکم والیکم السلام علیکم السلام علیکم میرے پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹک ٹا کے کریسے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شہر کیونکہ شہر سے کچھ شوپنگ بھی کرنی ہے کچھ سامان بھی لے سامان بھی لینا ہے اور شہر بھی ہم جا رہے ہیں بڑے خانپور میں اچھا رابیہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نا وہ ادھی کو کہہ کے نا یہ سارا سامان ڈائننگ ٹیبل سے ہٹوا دینا اور یہ چار پائیں بھی باہر نکلوا دینا تاکہ مہمان جو ہیں ہمارے وہ یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھانا جلدے جلدی آتے ہیں کیونکہ مجھے آنکے کوکنگ بھی کرنی ہے تو آج آو پھر تو جی ابھی چلتے ہیں شہر گاڑی میں نے آلگری صبح دھوئی ہے دھو کے باہر کھڑی کردی ہمارا گھر پورا ہی پھیلا یہ مت کہنا کہ رب تمہارا گھر پھیلا رہتا ہے جن کے گھر میں مستریوں کا کام ہے تو کبھی بھی وہ گھر زائر سی بات ہے یہ دیکھ لیں جی ہان جی چلیں ابھی آجو بیٹا شاباش آجو تمہاری دوائی بھی لینی ہے میرا بیٹا آجو آجو چلتے ہیں شہر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہمیں لینی ہے کیا مستری بکڑے رکھیں ادیو او نا جری میز رکھیں برام دیج ٹھیک ہے ہندہ ہوتے جتنا سمان رکھیں نا اسا والم نوولا او نا رابیہ ترینال ملتے نا سمان خالی کر گی نا جو والا اتھاں گے مہمان شام کو بہت روٹی کھمزن ٹھیک ہے مستری صاحب اسلام علیکم اچھا سر جی ماشاءاللہ جی یہ ہمارا فرنٹ لوک آ رہا ہے یہ گیٹ کا اور ابھی میں جا رہا ہوں جی شہر مستری صاحب مہمان شہر ٹھیک ہے بس پیچھو پا رہا تو گھار دی بھی آجا ٹھیک ہے وہ میرے حال میں آج دکان کا بھی رابیہ فرش وغیرہ ڈال رہا چوچو بھی آیا ہوئی جی اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے دو دن غیب تھا ڈو جھاڑے کرے غیب آمیں نانی ماں میں گیا آمیں کیا کران کل خانی تھے کون فوت تھی گیا میرا ماما اچھا ان کے مامو فوت ہوئے تھے تو ان کی کل خانی پہ گیا ہوا تھا ہون چھٹی نہ کریں تیرے بغیر کام نہیں تھا ہاں ہاں نہیں نہیں ہاں بلکل ہی ساتھ رہتا ہے بس اسے گف شاپ میں جو ہے نا بہت زیادہ مزا دیتی ہے چلے بیگم صاحبہ میں نے گاڑی ادھر سائے میں کھڑی کی ہوئی ہے چلے آج بیٹا شاباش تمہاری دوائی بھی لینے آج اپنی دادی کے ساتھ جا رہا ہے ہاں جی کپڑا کمرے کا دھو کے یہاں پر سکھایا ہوا ہے سفیل سفیل سا کر رہا ہے خان پور سے آگے برطن سے جانے مجھے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی حالانکہ میں نے سائے میں پھڑی کیا لیکن تپش کتنی ہو رہی ہے زیادہ تپش ہے ٹمپریچر کم سے کم فورٹی ڈگری سے پلس جا رہا ہے پہلے گھر میں ایسی لگوالو پھر گاڑی بعد میں گاڑی والا سستہ ہے گاڑی والا کو سستہ مل جائے گا سستہ تو ملے گا لیکن پھر گاڑی کی جان نہیں جائے گی گاڑی انشاءاللہ جب اللہ پاک فرصہ دے گا سب سے پہلے اس کے بعد پھر چلیں جی ابھی چلتے ہیں شہر کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو خان پور لیکن آگے واسطہ بند ہے آگے کیوں کرین لگی بھی نا آن بھی اب کیسے جائیں یہ دیکھیں بہن بھائیو کرین لگی بھی ہے اللہ پاک رہن کرے ہیں بج میں سے نکالو بھی یہ روڈ جانا پڑے گا ہمیں اوپر سے بھوم کے آنا پڑے گا ہمیں آجہ اب آپ کیا ہو گا ہمارا وہاں سے ہم نے ٹان لیا یوں Gabriel یہاں سے یہاں بھی دیکھیں کنٹیکشن کا کام کنٹیکشن کا ہاں پول بن رہی ہے یہ دیکھیں کنٹیکشن کا کام شروع ہے پول بن رہی ہے نہر نہیں چل رہی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں کتنی عام درفت ہے آہاں ڈرافت veo آہاں تو عام درفت کہتے ہیں نا راش کو بھی عام درفت کرتے ہیں نا یعنی سناٹی روڈ تو نہیں ہے نا عام درفت والی ہے نا یا اللہ پا خیر کر اتنا راش اور ایمبولنس ہس چکی ہے وہ ادھر کے طرف آ رہی ہے ہمارے اس روڈ سے مرکل چاہاں سو اسپٹرل جا رہی ہے اللہ پا خیر کرے رحم کرے اپنا کرم کرے جو دیئے یہاں پاکی شہر میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ شوپنگ کی جا رہی ہے کپڑے دیکھے جا رہے ایک سوٹ ہم نے پسند کر دیئے کتنا پیارا نگ دیئے یہاں پتہ نہیں یہ سیم ہوگا کیا ہوگا سیم ہے یہ باقی اور پسند کیا جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے یہ سٹائل اپنے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے ایک یہ والا سوٹ میرے خیال میں پسند کیا گیا ہے یہ والا سیوہ پسند کیا ہے یہ بازو لیکس ایک یہ کرتے ہیں دو ہمیں اوڑ دے ہیں اور ایک یہ والا جی ہم نے چوز کیا ہے یہ ریڈ والا اس کا وہ کیٹلوگ کونسا ہے پوسٹر یہ پڑا پسند ہے یہ والا سوٹ ٹین سوٹ ہو گا لیٹیز جنٹس کتنے لیں دو جنٹس لیں جنٹس بھی لیں جنٹس اس کچھ سٹ بھی آجا یہ آپ کو پیٹنگ کریں اچھا جی ہم نے جنٹس کپڑے بھی لے لی ہیں الحمدللہ یہ والے دو سوٹ یہ ایک اسمانی کلر والا اور ایک دوسرا یہ کونسا کلر ہے یہ سکن کلر ہے ایک وہ اور بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی اپنے لئے لے لو میں نے کہا نہیں میں نہیں لے رہا ہوں یہ کہہ رہی ہے لے لو کیونکہ ابھی ہمارا ٹریپ پہنا کہیں پوری فیملیز کا گھومنے کا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی لے لو نہیں نہیں رابیہ اب میرا پھر سلوان نے کہا پھر ٹائم کا میرے پاس ویسے بھی کافی سوٹ رکھے ہوئے ہیں تم نے ویسے بھی میرے حد سے زیادہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں حمد وہ سب پہن لے ہیں نہیں نہیں پھر بعد میں لے لیں گے اگر کوئی ضرورت ہوئی تو نو ایشو ابھی یہ دو سوٹ یہاں کیا جو ہماری صحافت ہے اٹکا ہاں پٹکے کی نہیں 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 دینے کے لئے وہ اجرک ہوتی ہے ہماری سرائے کی اجرک نہیں لے سرائے کی اجرک کے ساتھ جی بیگم صاحبہ کو بھی سرائے کی اجرک والا سوٹ پسند آئے گا یہ پورا سوٹ ہے ہاں جی پورا احمد کو میں نے کہا آپ لے لو یہ نہیں لے رہے تو میں کیوں پچھے ہوں ہاں تم لے لو یہ سرائے کیا اچھا یہ سلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیسا لگتا ہے سلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اور اوپر سے پھر سرائے کی اجرک پہن لینا تو اس کا اوپر سرائے کی اجرک ہے نا یہ نہیں باکی جی گھر چل کے کھول کے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کیسا ہے کپڑا کیسا ہے جو ہم نے شوپنگ کی ہے وہ سب کیا چیزیں ابھی میرے خلال میں بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو پہلے یہاں سے کھانا کھا لیتے ہیں بریانی کا تو میں زیادہ شوق ہے تو خانپور میں آئے ہو تو بریانی کھا کے جاؤ گی بریانی فرحان ہے وہ تو کراچی میں ملے گی خیر یہاں پر کھا لیتے ہیں ادھر بھی ہے بریانی آگے چلو دیکھتے ہیں اگر زائی کا چھوڑا کھا لیں گے اچھے پہلے ٹیسٹ کرو گی آج دیکھنے بجے تسلی کرلے تسلی کرلو ایک دو تین کھوڑی ہو گئے ایک ہی ہو گئے چھار ٹھیک ہے ایک ہجرے کھولا ہو گیا ٹھیک ہے پانچ اور دو ساپ سوکا تو آپ نے لیے وہ ہی ہے آپ نے مالی ہے چلے اگر اکی ہیں جی شما بریانی سینٹر پر کھانا کھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنے گرمی کافی زیادہ ہو گیا اور بیغم سہوا نے جو کیبل چوز کیا ہے وہاں پر ایشی بھی اوپر لگا ہوا ہے اور پنکھا بھی اوپر لگا ہوا ہے ایشی ہے ہمارے سر پر چلتا ہے پیاس لے کیے پہلے چاپ آج یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے فیملی سکون سے بیٹھ کر کھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسا مردہ چمٹیزا کھایا ہے نہیں ہاتھ سے کھاو مزیدار ہے کیسا ہاتھ سے کھا رہی ہیں چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ اس وقت گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے ہم لوگ نکل رہے تھے گھر کی طرف لیکن گرمی اتنی تیز ہے بھائی جان کتنی گرمی ہے تیمپریچر کہاں تک جارہا ہو تیر gut چھالیس اور ہم نے یہاں سے مہمانوں کے لئے ایک فکر میں سے چھیکن نہیں چھیکن ہمارے واحد همارے تقریباً پانچ کلو لی ہے پانچ کلو پانچ کنت پانچ کلا جاناتا جواب اب loi کہ اس نے صakی ہے خانپور سے نکل گئے گر calcium طرف رمادوائیں اور کافی کرمی ہے بہت زیادہ ہے مت کبھی ڈوول دیکھنا تو گاڑی روک دینے ہاں موہد بھی دھونگی اور کرمی بھی بھوڑ رہا تھا ہے کھنڈا پانی بھی اور میرا موہ بلکل ریڈ ہو چکا ہے ایسی ہے بچے بھی دیتے گرمی کی رہ سے کتنا پریشان ہوئے اکسا پچھے جا کے بیٹھے گی اکسا کو آجا میں دکھان شکر ہے جی یہاں پر ہمیں دو ٹیوب ویل مل گئے ہیں ایک یہ چل رہے اور ایک وہ چل رہے دونوں سولر سسٹم پر آجا 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 جلو موہد دھولو شاپ باز گرمی بہت ہے ادھر سے چل گئے چلو شاپ باز تم بھی دھولو رابیا تم بھی دھولو موہد دھولو ہاتھ دھولو فریش ہو جاو یہاں سے پھانی اس کا فول ٹھنڈا ہوگا کیونکہ یہ سارا دن چلتے رہتے ہیں دھولو 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 ماشا اللہ دھولو دھولو ہافرین گروہ ہوتے ہیں اکسہ نے دھولیا ہے ایمال ساپ دھولے ہیں یہ سارا دینی چلتے ہیں نا امد پلیٹو والے ایمال سا کیا کر رہی ہے امد یہ لیں بوتل دیں گاڑی میں راگنی ہے کاؤں دھولو دھولے اکسہ آدیا اکسہ آپ نے ہانجی بھائی بھائی تندی تندی ہو گئی چلیں یہ دھولے پیار دھولے پیار آدیا دھولا جو پیار دھولے گیرہ نہیں ہیں وہ والا بھی گیرہ نہیں ہے ہی امد کے پر کتے چیتے لگ رہے جہاں پر ہاں پر کتے چیتے لگ رہے میں دکھاتیوں آپ پر کتے سپید لگ رہے پانی کے اندر یہ ریکھیں آلکہ ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ہاں ہمارا موبائل کر گیا تھا ہیٹ میں نے جا کے ٹوول کے اندر ڈوبی دیلی سے ڈوبی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈوبی دلوا دی ایسی ہے نا جب جا کے پھر ہمارا موبائل چلا اور ہماری گاڑی بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی اس میں ہم ڈال لے ہیں ٹھنڈا ٹھار پانی ٹھنڈا پانی ڈالے گا تو کچھ گاڑی ہماری اور سفر تجھے گی سکر الحمدللہ جی لائٹ بھی موجود ہے گھر پہ پہ پہنچ گئے ہیں ابھی ابھی صرف دو منٹ ہوئے ہیں نا پیاس لگ دیئے پھر پیاس لگ گئی ہے ٹائم جی ہوا چاہتا ہے پونے پانچ اور مہمانوں سے بات ابھی کرتے ہیں جی مہمان ہمارے کہاں پر پہنچیں مہمانوں کے لئے گفٹ وغیرہ ہم لے کے آگئے ہیں جی الحمدللہ اور آٹا بھی نہیں تھا بھی کم سا بنے کا ہے اور یہ انڈے وغیرہ ان کے ناشتے کا سارا سمان بریڈ چکن پیاس ٹومیٹر سب کچھ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ربیا صرف ایک چیز رہ گئی ہے بٹر نہیں اللہ تمہارا بلک رہی دیکھو میرے ذہن میں آرہی تھی ایک چیز کہ کس چیز کی کمی ہے پتہ نہیں کوئی چیز میرے ذہن میں آئی تھی بٹر یہ نہیں نہیں کتے پہنچ گئے ہو بھائی جاں بھائی جاں بھائی جاں لے دیو کہ آئی کوئی نہیں آئی نہیں یار آپ لوڑ کر رہے ہیں میں تندستہ پہ آئے ہیں شاید آئے گا لے رات یارہ بارہ میں جیسی پہنچی ہے نہیں یار میں تندستہ پہ آؤں ویڈاگ اپنا کمپلین بکار نہ بنا میں اپنا آپ سے ویڈاگ کمپلین ابھی نواز بھائی سے بات ہوئی ہے نواز بھائی کہہ رہے ہیں بھائی اپنی ویڈاگ وغیرہ پورا کر لو ہمارے آسرے میں نہیں رو اور ہم لوگ جو ہے نا کچھ پتہ نہیں ہے کہ رات کو کتنے بجے پہنچتے ہیں کتنے بجے نہیں پہنچتے ہیں اور پھر میری زفر بھائی سے بات ہوئی ہے انہا سسٹر کی ہزبنٹ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آفس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو ابھی جو ہے نا میں گھر پہنچا ہوں بس گھر سے سمجھ لیں کہ کپڑے چینج کر کے ہم لوگوں نے نکلنا ہے نواز کو پک کرنا ہے اور سیدھا ہم آپ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان کو ساتھ خیریت سے لے آئی جی ہم بھی انتظار کرنے ہیں لیکن یہ ہے کہ تقریباً کافی لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ ایسا ہے نا ربیا اور ابھی بیگم صاحبہ اور عدی جو ہے وہ بیٹھ کے چکن صاف چکن صاف ہو رہا ہے اچھا مینیوں میں کیا کیا بن رہا ہے مہمانوں کے لیے لیک پیس روان روست ہے لیک پیس روست ویپ کڑائی ہے مٹن کڑائی مٹن کڑائی ہے اور چکن کورما ہے مٹن تو ملی نہیں زیرے کے تڑکے کے چاول ہے روٹی ہے میٹھے میں سنگوی ہیں چلیں جی آپ یہ سارا مینیو تیار کریں میں جا رہا ہوں سٹاپ پہ ٹھیک ہے کیونکہ آج کافی دن ہو گئے ہیں شیو نہیں بنوائی تو میں بھی جا رہا ہوں سٹاپ کی طرح وہاں سے شیو وغیرہ بنوائے کے تو پھر سلنڈر بھی لے کے جاؤں تو سلنڈر لے کے جا رہا ہوں تو پھر تم پکاؤ کہ کیسے ہیں مجھے تو کافی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ میں شیو بنا ہوں گا میں ابھی مسالہ لگا کر رکھوں میں ابھی مسالہ لگا کر رکھوں چلو ٹھیک ہے تو وہ مجھے سلنڈر پھر کھول کے دے دو پھر میں چلا جاتا ہوں الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے میرے خیال میں کھانا وغیرہ بن رہا ہے کتنی ریسپیز بن گئیں مہمانوں کو دے رہے ہیں ابھی ایک بنی ہے اچھا بھی ایک بنی ہے کولر پنکھا میں نے یہاں پر لگا دیا ہے جی کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ دکان کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا اندر شفٹ کر دیئے اور یہ ٹیبل خالی کر دیئے تاکہ مہمان یہاں پر بیٹھ کے جو ہے آرام سے کھانا کھائیں گے پھر یہ کیا ہے ربیا میں مسانہ لگایا تھا چکن یہ جی میرینیڈ کیا ہوا ہے یہ روست بنے لیے اس کا بن رہا ہے جو روست ابھی تک بیگم صاحب نے صرف ایک جو ہے نا وہ ریسپی بنائی ہے اور وہ بھی کیا بنائی ہے ربیا اچھا چولہ آج وہاں سے یہاں لے کے آگئی ہے کیونکہ یہاں پر کہہ رہی ہے کہ ہوا تھوڑی سی یہاں سے لگ رہی ہے اچھا روست میں اس وقت بناؤں گی کہ جس وقت میرینیڈ ہو چکا ہے تقریباً دو گھنٹے مینے سے میرینیڈ کیا ہے اچھا چکن کڑائی اچھا مینیو میں کیا کیا ہے مینیو میں چکن کڑائی ہے مٹن کورما ہے روست ہے چاوال ہے تڑکے والے اور مٹھے میں مٹھائی ہے گوڈ صحیح ہو گیا تو جی اور روٹی بھی ساتھ میں ہے چاوال میں ہمارے الحمدللہ جی نکل چکے ہیں اور ابھی تھوڑ در پہلے میری بات ہوئی ہے تو ابھی ٹائم چک کریں جی سات بج کے ساتھ آون منٹ اور تقریباً ساڑھے سات بجے وہ نکلے ہیں اپنے اپنی طرف سے ہماری طرف تو سمجھ لے کہ پوری تیاری ہیں ہر چیز کمپلیٹلی تیار ہے کال ڈرینکس پانی وغیرہ بھی میں لے کے آگیا ہوں میں نے کہا کڑائی کے لیے یہ کرکرے سے ہو جاتے ہیں بہت مزا کرتے ہیں ماشاء اللہ اور مسالہ دیکھو میں نے چکن کو لگا کے رکھ دیا اور یہ تیماتر وغیرہ باقی جی اللہ پاک ہمارے مہمانوں کو سات خیریت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا ہے ہمارے گھر لے کے آئے اور آپ سب نے بھی کافی ساری دعائیں کرنی ہے ہمارے مہمانوں کے لیے ہمیں تو سمجھ لیں کہ بہت شدت سے انتظار ہے کہ کب وہ پہنچتے ہیں لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ تقریباً رات کو گیارہ بجے تک پہنچیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں سٹاپ سے لے آئیں گے کیونکہ ہمارا جو آگے کا راستہ ہے وہ بلکل کچھا ہے اور راستے میں باغ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مہمان ہیں اور سمجھ لیں کہ ہماری پوری ریسپونسیبیلیٹی ہے ان کو اپنے گھر تک لے کے آنے کی تو بھائی نے کہا کہ پھر ہم کتنے بجے بارہ بجے پھر چلیں گے میں نے کہا ہاں جب وہ پہنچیں گے لیکن گیارہ بارہ بجے تک نہیں پہنچیں گے جلد ہی پہنچ جائیں گے نہیں موٹروے پہ آ رہے ہیں رابیہ موٹروے پہ آ رہے ہیں نواز بھائی کے گھر کا راستہ بہت کچھ ہم وہاں سے وہ وہاں سے صرف موٹروے تک چڑھنے کے لئے پرابلم ہے موٹروے سے تو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ نواز بھائی کے گھر کا اور موٹروے کا ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کا سفر ہے جو ہم دیڑھ گھنٹے میں تیہ کر دیں روڈ ٹوٹی کی وجہ سے روڈ ٹوٹی ہے اس طرف خیر جی اللہ پاک ان کو ساتھ خیریت کے ساتھ لے آئے جی اور ہم کافی سارا انتظار کرنے ہیں آپ سب نے بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ صبح جو ہے ہم ان کو اپنا ویلیج وغیرہ دکھائیں گے اور ہینہ سسٹر پہلی دفعہ ہمارے گھار آ رہی ہیں اور جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو ہے نا ہمیں مسجد کی مبارک بات دینے کے لیے آ رہی ہیں انہوں نے جو ہے نا ہماری مسجد کے لیے خواہش ظاہر کی دیکھنے کی اور یہاں پر آنے کی تو ہماری سسٹر ہیں وہ اور بہت پیاری سسٹر ہیں جزاکر اللہ ان کا بھی شکریہ اور ان کی امی کا بھی شکریہ اور تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ سب سے زیادہ زفر بھائی کا شکریہ جو اتنا سفر کر کے لے کے آ رہے ہو لے کے جا رہے اکیلے رہی کہیں سسٹر بھی تو ڈرائیور ہے نا سسٹر بھی تو ڈرائیور ہے نا وہ بھی تو ڈرائیور کر سکتی ہے نا نواز بھی ڈرائیور ہے نا نواز بھی تو ڈرائیور ہے نا چلے جی آپ سب سے چاہیں گے اجازت اسی نیک تمنہوں اور نیک دعاوں کے ساتھ کی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مہمانوں کے ساتھ آپ پتہ نہیں وہ کب تک ہوشتے ہیں ہماری آپ سے صبح مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کل کی لیڈیو میں آپ کو مہمانوں کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا مہم میں دیجئے گا اجازت کیونکہ رابیہ کے پاس اس وقت بالکل ہی ٹائم نہیں ہے مجھے کہہ رہی ہے احمد کیمرہ بند کرو میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں تم کیمرہ میرے سر کے اوپر لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں ایک دش بنی ہے ایک یہ بنی ہے پھر میں بناوں گی چاوال تڑکے والے اس کے پاس پھر مجھے جیگر روست کرنی ہے روٹی روٹی بھی بنانی ہے آٹا کھوڑا رکھا ہے آٹا کھوڑا رکھا ہے روٹی بھی بنا دی اللہ حافظ کل ہوگی آپ سب سے ملاقات اللہ حافظ